وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا انڈیا ٹیم کی بیٹنگ ایک مردہ پھر کلیپس کر گی جتنے بڑے بڑے ان کے جدہوے تھے وہ سب کے درے کے درے رہ گئے اسٹریلین بالر کے آگے ان کی ایک نہ چلی فرسٹ بیٹنگ تو ہوگی انڈیا دو سو چالیس رنس پر ڈیر ہوگی ڈائی سو رنس تک وہ نہ بنا سکی انڈیا کے ٹوٹل دو بیٹسمن کیل راہول اور بیراد کولی نے ٹیم کا تھوڑا بہت سارا دیا انہوں نے پچاس پچاس رنس سے بہت رنس بنائے لیکن باقی پوری کی پوری ٹیم دو سو چالیس رنس پر ڈیر ہوگی رویت شرما نے بہت اچھا سٹارٹ دیا تھا میں اپنی ٹیم کو وہی جس کے بارے میں میں شروع سے کہتا ہوں کہ یہ سٹارٹ رویت شرما بہت اچھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ٹیم اچھا رنس کر لیتی ہے اور اس کے آگے والے آنے والے جو پلئیر ہوتے ہیں میڈل آرڈر والے وہ اس چیز کا ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے ہی داس آور ہوئے پاور پلئے کے اسی رنس کی لگ بگ انڈیا کے رنس بن چکے تھے اور وہ ایک ٹائم پر نظر آ رہا تھا کہ انڈیا تین سو رنس سے بہو رنس بنا سکتا ہے تین سو سے ساڑھے تین سو کے لگ بگ رنس اور جو اس ٹیم کی موسٹ فیورٹ جو سکور پریڈکشن بتا رہے تھے کہ وہ ساڑھے تین سو رنس سے بہو انڈیا بنا سکتا ہے لیکن چند ہی لمحوں میں وقت بدل گئے جذبات بدل گئے انڈین ٹیم اس طرح کلیپس کی کہ رفتہ رفتہ تو جا اور میں آیا والی کنڈیشن وہی جیسے سیم پاکستانی کنڈیشن ہوتی ہے بھائی تو جا میں آ رہا ہوں بس اسی طرح ان کے پلئے کو بھی جلدی پڑی ہوئی تھی ایک جاتا دوسرا آتا کوئی بھی خاص پروفارمس نہ دے سکا ویراڈ پولین نے تھوڑا بہو تین کو سارا دیا جیسا کہ جو بڑا کھلاڑی ہوتا وہ ہمیشہ بڑے میچ کا بڑا کھلاڑی اس کو اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایسے ٹائم پہ اپنے ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے اور اس نے اس ٹائم پہ بہت اچھی بیٹنگ کی اس ٹائم پہ وہ کھڑا رہا جب تک وہ ایک سائٹ پہ کھڑا رہا تو میچ ون سائٹڈ ہی نظر آ رہا تھا کہ انڈیا کوئی بڑا رانس کر سکتی ہے لیکن جو ہی ویراد کولی کی وکٹ گری اس کے بعد سٹارٹ میں ہی جیسے ہی ان کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوگے شریعہ ایئر اور اس کے علاوہ رویت شرما اور شمن گل اس کے بعد یہ ٹائم پہلے ہی کمزور ہوگی تھی پریشر میں آگئی تھی دوسرا یہ کہ اتنے بڑے کراوڈ کے درمیان جو آپ کو سپورٹیو کراوڈ ہو اس کے باوجود آپ کے ہوم کنڈیشن کے مطابق آپ کا گراوڈ ہو آپ کی پچھز آپ کے مطابق بنی ہو پھر بھی بندہ اتنا بڑا رنز نہ کر سکے تو یہ ان کے لئے شرمنگی کی بات ہے اسی گراوڈ کے اوپر پاکستان 190 رنز ٹوٹر بنا سکا تھا اور یہ ہی انڈیا کی ٹیم تھی دو سو چیلیس رنز بے آل آؤٹ ہوئی ہے ان کے لئے ایک شرمناک ہے لیکن ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں میہ تو ابھی جاری ہیں کیونکہ انڈیا کی بالنگ اٹیک بات کی جائے تو انڈیا کی بالنگ اٹیک اسٹریلیا سے بھی ہاں گناہ سٹرانگ ہے اب انڈیا اسٹریلیا کی بیٹنگ دیکھنی ہوگی اگر وہ یہاں سے اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں کیا وہ یہاں سے میچ نکال سکتے ہیں انڈیا بالر کا بھی کچھ نہیں کہنا انڈیا بالنگ ون سائٹڈ ہے وہ یہاں سے میچ لے سکتے ہیں ان سے کیونکہ وہ دو سو چونہ رنز ساؤتھ افریقہ کو انہوں نے بنانے دیئے تھے تو یہ تو بہت مشکل چیز ہے اسٹریلیا کے لئے بھی کہ ان کو بھی تین جلدی یہ میچ دے دیں لیکن انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ اس ٹیم صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ پریشر میں ہے اور وہ اس میچ کو ہنڈل نہیں کر سکے گی دوسرا ان کا اپنا جو کراؤڈ ہے دو پیٹ کمیٹس کی جو کل ان کا جو کیپٹن اسٹریلیا کا پیٹس کمیٹس نے جو کل بات کی تھی وہ اپنی بات پہ اس نے ضرورت عمل کروایا اس نے کہا کہ ڈیڑھ لاکھ کے لگ بگ لوگوں کو ہموش کرانا اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی اور آج اس نے گراؤنڈ کے اوپر یہ چیز ثابت کروای ہے کہ ایک ٹائم پہ پورا گراؤنڈ اس طرح آوازیں دے رہا تھا کہ اسٹریلیا وہاں سے لڑ کھڑا سکتا تھا لیکن اسٹریلیا نے اپنے ہوش و آواز کاؤو میں رکھے اور انڈیا کو دو سو چالیس رنس بار اس نے دیر کر دیا جہاں پہ ایک ٹائم پہ نظر آ رہا تھا کہ یہ انڈیا ساڑھے تین سو سے اوپر رنس بنا سکتی ہے لیکن وہی وہ پوری کی پوری ٹیم دو سو چالیس رنس بار یہاں پہ داد دینی پڑے گی میچل سٹاک کو اور ان کی تمام بارلر کو جنہوں نے سٹارٹ میں ہی ان کے اوپر انڈیا کے اوپر اپنا پریشر بنا لیا ہے سٹارٹ میں تو انڈیا بہت اچھک کھل رہا تھا لیکن جیسے ہی ان کی پہلی وکٹ گری شممن گل کی تو وہاں سے ہی میچ آجتہ آستہ آسٹریلیا کے فیور میں آنا شروع ہو گیا ابھی سیکنڈ بیٹنگ آ رہی ہے دیکھتے ہیں جائرہی ہے دیکھتے ہیں کون کیسے پرفارمنس دے